ملیر کھوکرا پار پانچ نمبر یوسی بارہ میں قائم ڈی ایم سی ملیر کی جادو کی ڈسپینسری ایک وسیع اور عریض بھوت بنگلہ ہے یہاں ڈاکٹر نہیں عملہ نہیں لیکن اس کے باوجود غریب عوام کو دوائے مل رہی ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں ملیر کھوکرا پار پانچ نمبر یوسی بارہ میں قائم ڈی ایم سی ملیر کی جادو کی ڈسپینسری جو ایک وسیع اور عریض بھوت بنگلے میں قائم ہے یہاں ڈاکٹر نہیں عملہ نہیں لیکن اس کے باوجود غریب عوام کو دوائیں مل رہی ہیں کروڑ روپے کے لاغت سے تیار ملی میں یہ ڈسپینسٹری ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے عملی کی تعداد ڈاکٹر سمیت بیالیس ہے جو ہر ماہ تنخواہ تو لیتے ہیں لیکن ڈسپینسٹری نہیں آتے تین چوکے دار ہیں جو کبھی کبھی مریضوں کو خود دوائیں دے دیتے ہیں پچیس سے ستائیس کمروں پر مشتمل یہ بڑی ڈسپینسٹری کاغذوں میں زندہ ہے کروڑوں روپے مہانہ کا فنڈ کہاں جا رہا ہے کچھ معلوم نہیں کروڑوں کی پروپٹی اور سمان زائع ہو رہا ہے گورنمنٹ اسپتال ہے سہولت کچھ بھی نہیں ہے نہ ڈاکٹر آتے جو یہاں گے چوکی دار ہیں وہ ہی دو دو گولی ہیں بند کے دے دیتے ہیں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں جس کے نام لکھے میں ہیں کہ فلانے ڈاکٹر ہیں یہ بڑے ڈاکٹر ہیں ایک کوئی بھی ڈاکٹر اس جگہ پہ موجود نہیں ہے نہ کوئی کمپورٹر موجود ہے نہ کوئی نس موجود ہے اگر ہیں تو کدھر ہیں کدھر ہے ادھر کی انتظامیاں لوگ اس اسپتال کو بھوت حویلی کہتے ہیں جہاں منشیات فروش رات ہوتے ہی دیرے ڈال دیتے ہیں 30 سے 35 سال سے یہ بند ہے اور اس میں تقریباً 30 سے 42 لوگوں کی یہاں پر سیلڈی جاتی ہے اور یہاں پر تین چوکی دار ہے اور اندر جتنی بھی مشینی تھی اس اسپتال کے اندر اس کو ویرانہ بنا دیئے اور اس اسپتال کو اب مزید جو ہے ان کا اڈا بنایا ہوا ہے یہاں پر رات میں ہیرونی چرسی وغیرہ سب کوئی آتے ہیں یہاں پر مشینیاتی وہ تک چلے گئے رات میں اس علاقہ مکین میں یہ ہے کہ یہاں پر اس گیٹ سے کوئی اندر نہیں آتا ہے سن میں سہت کی سہولیات کا ویسے ہی فقدان ہے ایسے میں 27 کمروں کے اس اسپتال کا نکارہ ہونا ڈی ایم سی ملیر اور حکومت سن کے وزیر سہت کی کارکردگی پر ایک سوال یا نشان ہے کیمرہ میں رہا زیدی اور ساتھی ریپورٹر سلمان شاہ کے ساتھ صدف شرمز کے ٹوائنٹی ون نیوز کراچی